فیفا وومنز ورلڈ کپ شروع ہونے میں چند دن باقی فیفا وومنز ورلڈ کپ میں شاہل ٹیموں نے وکٹری کے لیے تیاری شروع کر دی وومنز ورلڈ کپ 20 جولائے سے 20 اگست کے درمیان آسٹریلیا اور نیوزلینڈ میں منعکت ہوگا آئی سی سی ورلڈ کپ کالفائر ٹیم آف تہ ٹورنمنٹ کا اعلان کر دیا گیا ورلڈ کپ کالفائر ٹیم آف تہ ٹورنمنٹ میں سری لنکا، زمبابوی اور نیدرلینڈز کے تین تین کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے سکوٹلینڈ کے دو کھلاڑی بھی ٹیم کا حصہ بنے ہیں ان گیارہ کھلاڑیوں کو اندہ پرفارمنس دینے پر ورلڈ کپ کالفائر ٹیم آف تہ ٹورنمنٹ کا حصہ بنایا گیا پاکستان نے سعودی عرب میں جاری ای سپورٹس اور گیمنگ فیسٹیول میں ٹیکن سیون نیشنز کپ جیت لیا ایشین چیمپینز ٹروفی کے لیے قومی ٹیم کی تیاریاں شروع پاکستان ہاکی فیڈریشن کے زیر احتمام قومی ہاکی ٹیم کا کیمپ نیشنل ہاکی سٹیڈیم لاہور میں جاری چیمپینز ٹروفی کا آغاز تین اگست سے ہوگا جبکہ فائنل بارہ اگست کو کھیلا جائے گا ایونٹ میں میزبان بھارت، پاکستان، جنوبی کوریا، ملائشیا، جپان اور چین شامل ہیں پاکستان اپنا پہلا میچ تین اگست کو ملائشیا کے خلاف کھیلے گا چار اگست کو گرین شرٹس کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا چھے اگست کو پاکستان کا جپان سے ٹاکرا ہوگا سات اگست کو پاکستان کا مقابلہ چین سے ہوگا پاکستان اپنا آخری پول میچ نو اگست کو روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گا سیمی فائنل گیارہ اگست اور فائنل بارہ اگست کو کھیلا جائے گا کونکا کیف گولڈ کپ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو گئی کوارٹر فائنل میچ میں میکسکو نے کاسٹا ریکہ کو دو گول سے آؤٹ کلاس کر دیا جمعیکہ نے گویٹ ایمالا کو ایک گول سے زیر کیا امریکہ اور کینیڈا میں مقابلہ مقررہ وقت میں دو دو گول سے برابر رہا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا پینلٹی شوٹ آؤٹ میں امریکہ نے کینیڈا کو دو کے مقابلے میں تین گول سے شکست دے دی پاناما بھی کونکا کیف گولڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کالفائی کر چکا ہے میجر لیگ سوکر میں تھرلر میچز کا سلسلہ جارے ایل اے گیلکسی نے فلیڈیلفیا کو ایک کے مقابلے میں تین گول سے پچھاڑ دیا انٹر میامی اور ڈی سی یونائٹڈ میں برابر کا جوڑ پڑا میچ دو دو گول سے ڈروہ ہو گیا سینٹ لویس نے ٹورانٹو کو ایک گول سے آؤٹ پلے کر دیا شارلیٹ اور سنسناٹی میں ٹاکرا دو دو گول سے برابر ہو گیا نیو یورک ریڈ بولز نے نیو انگلینڈ کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے کابو کر لیا ریال سارٹ لیک نے اورلینڈو سیڈی کو چار گول سے شکست دی ڈچ ریسر میکس ورسٹاپن کا کارنامہ لگتار چھٹی کامیابی حاصل کر لی بریٹش گراپری میں فتح کے ساتھ میکس ورسٹاپن کے چیمپینشپ پوائنٹس دو سو پچپن ہو گئے سویڈزلینڈ میں ہونے والے روئنگ ورلڈ کپ میں برطانیہ کی فتح برطانیہ نے ٹورنمنٹ میں نو گولڈ میڈلز حاصل کیے تیز رفتار کے ساتھ سب سے آگے نکلنے کا میشن ویلیم بارن نے امریکہ کے شہر ہیمٹن میں ہونے والی نیسکار ریس جیت لی ٹور ڈی فرانس کا نوہا مرحلہ کینیڈین سائیکلسٹ نے جیت لیا مائیکل ورڈز نے ایک سو بیاسی اشاریہ چار کلومیٹر کا فاصلہ چار گھنٹے انیس منٹ اور اکتالیس سیکنڈ میں تیہ کیا ویملڈن اوپن ٹینس ٹورنمنٹ میں کانٹے دار مقابلت جاری امریکی ٹینسٹار جیسیکا پیگولا نے کارٹر فائنل کا ٹکٹ کٹوا لیا جیسیکا پیگولا نے یوکرین کی لیسیا سورینکو کو آؤٹ کلاس کیا روسی کھلاڑی آندرے روبلیو نے ویملڈن کے کارٹر فائنل میں جگہ پکی کر لی آندرے روبلیو نے کازکستان کے الیکزینڈر بپلک کو شکست دی پولش ٹاپ ٹینسٹار ایگا شوانٹک نے بھی ویملڈن کے کارٹر فائنل میں رسائی حاصل کر لی ایگا شوانٹک نے سویس پلیئر بیلینڈا بینچچچ کو مات دے دی یوکرین کی ایلینہ سویٹولینہ نے بھی ویملڈن کارٹر فائنل کے لیے کالفائی کر لیا ایلینہ سویٹولینہ نے بیلروس کی وکٹوریا آزارنگا کو ہرا دیا روس کے رومن سافیولین نے ویملڈن میں بڑا اپسٹ کر دیا رومن سافیولین نے کینیڈا کے ڈینس شاپو والو سے ٹاکرہ جیت لیا ایلیسن کارپس نے وومنز یو ایس اوپن کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا امریکی ریاست کیلیفورنیا میں کھیلے جانے والے ٹورنمنٹ کے فائنل راؤنڈ میں ایلیسن نے حریف پلیئرز میں تین شاٹ سے فتح حاصل کی